اسلام علیکم میں ہوں فرقان تارک کیچنگ گارڈننگ سے آپ کو ویلکم کہتا ہوں جی دوستو آج میں ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں جیسے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو انار کے اوپر بنائی تھی اپنی اپ ڈیٹ آپ کو بتاؤں گا کہ میری انار کے اپ ڈیٹ کیسے جا رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ انار میں نے ایک پینٹ والی بالٹی کے اندر لگایا ہے وہاں انار کا پودا یہ دیکھیں یہ بوشی ٹیپ کا بنا ہویا ہے اور انار کا پودا یہ عام طور پر اسے کندھاری انار بھی کہتے ہیں وہ میں نے والی پریٹی لگائی تھی اور تقریباً اسے جو میں نے یہ پودا جو لگایا ہے اس بالٹی کے اندر یہ میں نے کٹنگ سے تیار کیا تھا اور اس کا مدر پرانٹ بھی ہے اور ماشاءاللہ سے اس مدر پرانٹ پر کافی فروٹنگ ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گا اور میں بتاتا جاؤں اس بالٹی پر میں نے شیفٹ کیے ہوئے تقریباً چار سے پانچ مہینے ہوئے ہیں اور تین سے چار چار مہینے لگا لیں اور چار مہینے بعد ہی ماشاءاللہ سے اسے کافی فلاورنگ ہوئی تھی لیکن اس میں سے ایک ہی فروٹ بن پایا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی فروٹ پر بنا تھا اور لیکن جو میرا اس کا مدر پرانٹ ہے جو اس کا جو مدر پرانٹ ہے اس پر کافی ماشاءاللہ سے فروٹنگ اچھی ہوئی تھی اس سال اچھی ہوئی ہے اور وہ میں آپ کو شیئر کروں گا اور اگر بات کروں تو اسے میں نے کتنی باٹرنگ کی ہے باٹرنگ میں نے بہت گنٹرول طریقے سے کی ہے جب میٹیز کی ڈرائر لگے تو پھر پانی دیا ہے سے اور زیادہ پانی دیا جب یہ فلاورنگ پر آئے تو اسے ہر کوئی فلاورنگ کا پودا اسے کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ فروڈنگ پر آ جائے اس کا فلاور گرد نہ جائے جلدی سے اور اس میں سے فلاور میں سے فروٹ بننا تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوشی ٹیپ کا بن رہا ہے اس کی زیادہ میں پرونی نہیں کرتا نہ زیادہ اس کی دیکھ پال کر رہا ہوں بس میں سے ایک ایک میں پارٹی میں شفٹ کر دیا تھا جیسے کہ پرانی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وہ فروٹ والی فروٹ پر یہ باسکٹ سی تھی لکڑی کی باسکٹ سی تھی وہ بلکل گئی تھی نیچے سے خراب ہو گئی تھی تو میں میں نے سوچا اسے شفٹ کر دوں تو چار بینے پہلے شفٹ کیا تھا اور یہ ریزلڈ آپ کے سامنے ہیں ایک ہی فروٹ بنا ہے لیکن انشاءاللہ جب یہ آج سے آج تھا جب اس میں اس کی عمر مچور ہوتی ہوتی جائے گی اور اور اس میں کافی سٹیبل کر جائے گا اس پورٹ کے اندر تو اس میں بھی کافی فروٹنگ ہوگی اور دوستو شیئر کرتا جاؤں کہ اگر آپ نے اس میں 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 نے کون سی ایسی خات یوز کی ہے جو فروٹنگ کرنے سٹارٹ کر دیا ہے میں نے کوئی خاص خد نہیں یوز کی یہاں بس میں ظ чистی طرح میں ارگینک بینٹر قاپ پر اب رہتا ہوں پہچھ رائے ویڈیو میں میں شیئر کیا تھا کہ اینپ کے کامیکل خواDS میں نے یوز کیا Th嗎 کیا تھا کیا کہ اسے گھوٹی کر کے اینپ کےخواس کو حشق لیکن اس ایک دفتہ میں کوئی کی خواستج آپ کوتے ہیں گاں کے ٹھوٹ ہے وڈیوٹ میرے پاس آ گیا ہے یعندم آپ کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اب شام کا وقت ہے اور دیکھیں اس کی مٹی کتنی ہارڈ ہارڈ ہو رہی ہے اس میں پانی کی کمی ہے لیکن میں شام کی ٹائم اسے پانی دوں گا میں سارے پرانٹس کو شام کی ٹائم وارٹرنگ کرتا ہوں اور میں اپنے دوسرے ٹیرس پہ لے جاتا ہوں جہاں پہ اس کا مزر پرانٹ ہے اور اس کی بھی آپ کو ریزل آپ جانتا شیئر کرتا ہے چلائیں دوستو میرے ساتھ چلتے ہیں ہوں جی دوستو میں ٹائرس پہ آگیا ہوں اپنے ٹائرس پہ اور یہ میں اپنے پرانٹ دکھا دوں گے یہ ہے مزر پرانٹ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی سے فروٹنگ ہوئی ہے اس سال اور اس پہ فروٹ بنا ہے یہ دکھاتا جاؤں یہ دیکھیں اور قریبان اوپر سے یہ اتنا لمبا ہے اس میں اوپر سے فرون کر دینا جائے لیں فروننگ نہیں کی اور اس پرانٹ کی یہ تھی کہ میں نے ٹائرس پہ ہوتا تھا بس میں وارٹنگ کا دیتا ہے زیادہ میں اس کی کیر بھی نہیں کیسا بس یہ آئی ٹھنگ میں نے تھوڑی دیر عرصہ پہلے اس میں خارٹ ڈالی تھی یہاں سردیوں کے اینڈ میں پتھوک خارٹ ڈالی ہوگی شاید میں جہاں یہ جاتا ہے اس کے بعد میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی اور آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے فروٹنگ کر رہا ہے یہ آپ کو دلاتا جاؤں یہ دیکھیں یہ میں نے لکڑی کی پیٹنگ میں لگایا ہے اور تقریباً اسے دو سے ڈھائی سال ہو گیا ہے اس میں لگا ہوا اور یہ میری بال کونی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے تک بھی اس میں انار لگا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی خوبصد لگتا ہے جب وہ کوئی پھل لگا ہو اپنے پلانٹ کے اوپر تو کافی اچھی خوشی ہوتی ہے ایک بندے کو کیونکہ اس کی ایک اچہت ہوتی ہے کہ وہ پلانٹ گھر پر لے کے آئے تو اس پر فلاورنگ بھی ہو ساتھ پر فروٹنگ بھی ہو جب ایسا ریزنٹ آئے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے باقی اور دوستو جیسے کہ میں نے دکھایا اور اس دفعہ میں نے کوئی کیمکل خات یوز نہیں کی کہ آپ سوچتے ہوں کہ کیمکل خات یوز کی ہے جو یہ ایزرٹ سے پا رہا ہے یہاں تک کہ اس پودے کو کالے تیلے نے بھی حملہ کیا تھا میں نے کوئی ایسا خاص پیسٹی سا سپری بھی نہیں کیا اور میں نے کوئی بس پانی کا شاور میں نے کر دیا تھا تھوڑا تھوڑا لیکن کوئی اتنا خاص ہوئے میں نے کوئی پسٹی سپری نہیں کیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کافی گرمی آتی ہے کافی دوب کی تپش پڑتی ہے اور یہ مئی کے انڈ ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پتے کتنے جلس رہے ہیں اور پہلے اس فروٹ کا کلر کافی ریڈ تھا اور زیادہ گرمی کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کا کلر ہلکا سا ییلو ییلو ایس آ رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پک جائے گا اور میں اسے ہارورس کر دوں گا دوستو آج کی میری ویڈیو اسی ایک چیز ٹوپک اپ پر تھی کہ انار کے پودے کو آپ بھی گھر میں لگا سکتے ہیں یہ لوگ کافی خواہش ہوتی ہے یار انار کا پودا ہم گملے میں کیسے لگائیں وہ بھی گھر میں وہ بھی گملے کے اندر تو آپ کو میں نے یہ ریزلٹ دکھا دیا ہے ان گملے کے اندر بھی ایک انار کے پودے کو گھر کر سکتے ہیں اس پر اتنی پروٹنگ لے سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جیچنگ کارننگ سے فرقان اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ